تو نٹور میرے جال میں آ ہی گیا تمہیں کام کرو تم چند دن پر سے دور کھڑے رہ کر اس عرط پر ان دونوں پر نظر رکھنا وہ دونوں ایک دوسرے کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو موقع کے تلاش میں رہنا اور موقع ملتا ہے یہ میں فوراں خبر کر دینا ہم دونوں کو ختم کر دیں گے چھاؤ اوکی سر نہ نٹور رہے گا نہ وکرم صرف مکی رہے گا مکی اور وہ ایرے کی کانے میری ہوں گے صرف میری ہوں گی سیٹ تم ابھی سے اپنے سارے آدمیوں کو جمع کرنا شروع کر دو اتنی نفرت اب سے بیس سال پہلے انڈر ورل میں آپ دونوں کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھی اب یہ دوستی دشمنی میں کیسے تبدیل ہو گئی لالچ میں آ کر صرف لالچ میں اس سے بیس سال پہلے جب ہم دونوں ہندوستان چھوڑ کر بھاگے تھے تو وکرم کوڑی کوڑی کے لیے مہتاز تھا اس وقت صرف میں نے اس کی مدد کی تھی صرف میں نے اور جب اس کے پاس دولت آ گئی تو جانتے اس نے اس دوستی کا مجھے کیا سلا دیا اس نے مجھے اس کا یہ مطلب دیا یہ کہا میکی صاحب سیٹ یہی وہ نشان ہے جو چند دن پر کے ایک ایک آدمی کی پیٹ پر تمہیں ملے گا اس سارے علاقے میں اس کمبختن شیر کی دہشت پھیلا کر وہاں کے ہر آدمی کو اپنا غلام بنا رکھا ہے شیر شاباش اسی طرح دو دو تین تین آدمی یہاں لیتے آؤ آہستہ آہستہ سارا گاؤں یہاں جمع ہو جائے گا درجان انہیں لے جاؤ کام پہ لگا دو سردار اگر آپ حکم دیں تو ابھی سارا کا سارا گاؤں اٹھا کے لے آئیں نہیں ایسی غلطی کبھی مت کرنا اگر تم سارے کا سارا گاؤں اٹھا کے یہاں لے آؤگے تو بی ایس ایف والے ان کی تلاش میں آئیں گے اسی طرح دو دو تین تین آدمی اٹھا کے لیتے آؤ کام پہ لے ہی سمجھیں گے انہیں شیر کھا گیا ویرو اس کی پیٹ پر میرا نشان لگا دو میرے غلاموں میں شامل کر لو اسے مجھ criter مجھری 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 موسیقی 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 ہم نے چندنپور کے تمام راستے بند کر دیئے تو بے وکوف گاؤں والے یہ سمجھے کہ تجھے پرندے کے ذریعے خبر بھیجوائیں گے لیکن بے وکوف یہ نہیں جانتے کہ ہمارے حکم کے بغیریاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا اور اگر مارتا ہے تو ہم یہ انجام کر دیتے ہیں اس کا بے وکوف وہ یہ سمجھتے تھے کہ آوتار سنگھ آئے گا اور شیر کا شکار کرے گا لیکن انہوں نے یہ نہیں معلوم کہ شیر کا شکار کرنے والے آوتار سنگھ کا ہم نے شکار کر دیا آب آؤ 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 افتار سنگ اپی شگری بابو ہے ہا amazon می شگری بابو شگری بابو ہے موسیقی 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 بابو یہ چندنپور ہمیںشے کمان کا گام رہا ہے یہاں پہلے کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی لوگ سال میں ایک مرتبہ تجارت کے سلسلیں باہر جاتے تھے اپنی روزی کما کے لاتے تھے اور اب تو لگتا ہے جیسے جیسے آزمان سے ناغانی آفت آگئی ہو وہ بڑیاں دیکھی آپ نے کیسے پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی اس کا جوان بیٹا مر گیا وہ دوسری جوان لڑکی دیکھی اس کا شوہر مر گیا کسی کا بیٹا کسی کا بھائی ہر گھر میں ایک ماتم چھایا ہے بابو ایسے لگتا ہے جیسے جیسے آزمان سے موت اور آفت کی ناغانی بھاریش ہو رہی ہو کیا ہوا؟ وجہ کیا ہے؟ بابو ایک آدم خور شیر آیا ہوا ہے شیر؟ ہاں بابو چند مہینے سے اس گاؤں میں ایک شیر آیا ہوا ہے جس نے قیامت مچا رکھی ہے سبھی مجھ سے مدد مانگتے ہیں مگر میں بولا ضعیف کسی کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ یہ آواز کسی؟ یہ نقاروں کی آواز ہے بابو آپ کے آنے کی دوسرے گاؤں میں خبر کی جارہی ہے یہ ہمارے گاؤں کا طریقہ ہے اب آپ آرام کیجئے میں آپ کے کھانے کا انزام کرتا ہوں لیکن بابا یہ لوگ تو نگاڑا بجاتے ہی جا رہے ہیں میٹا نٹو تو بھاگ لے یہاں سے ورنہ کرنے کچھ آیا ہے کسی اور کام میں پھنس جائے گا بھاگ لے آئی آپ بھی ویراج مانے یہاں جاؤ بھائیا گاؤں والے نگاڑا بجا رہے ہیں جا کے ان کی مدد کرو ایک بات بتائیے آپ مجھے آپ ہیں کس مرض کی دوا گھر میں بانسوری بجا کے بھاگی ماں کو بے فکوب بنا رکھا ہے یہاں بچہ بن کے گاؤں والوں کو بے فکوب بنا رہے ہیں ارے یہ ہی سے کچھ نہیں چلنے والا کچھ کر کے دکھائیے بات کرتے ہیں یہ شیر مارنا میرا کام ہے اور اگر ہے بھی تو میں کیوں ماروں ارے بھائی کوئی سمگلر ہو کوئی موالی ہو کوئی گینگسٹر ہو تو اسے میں یوں یوں صفایہ کر دوں لیکن شیر کیوں بھائی شیر کی مار نہیں نہیں شیر میں نہیں مارنے والا میں تو جا رہا ہوں اور ایک بات بتاؤں اگر تو آپ میں کوئی چمتکار ہے تو اس فریم سے باہر نکل کر دکھائیے ورنہ آپ بھی کھسک لیجئے یہاں سے میں تو یہاں سے کھسکنے کا انتظام کر رہا ہوں اب یہ بس کرنا مروائے گا کیا بجائے چلے جا رہا ہے میں نکلوں تو کدھر سے نکلوں چاروں طرف تو بھول بھلائیاں یہ کمبخت وکرم کو بھی یہی جگہاں ڈھونڈنی تھی ارے پیریس جاتا لندن جاتا یہاں آگیا کمبخت یہاں کیا ملنے والا ہے شили میں بھائم شی load شاہ شی היא شی شاہ 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 اوٹ شیار کے پیچھے نیا اچھو من جاؤ ایسا لکھاں جا رہا تھا بابو 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 یہ پہلی بار ہے آج گاؤں میں شیر آیا کیسی کو لیے بغیر ہی چلا گیا بابو تم انسان نے اس گاؤں کے لئے موسیح بن کر آئی بابا میں ہوں نہیں ہاں پر تم فیدور کیوں کرتے ہو میں ہوں نہیں ہاں چلو چلو بھائی مکی صاحب نے اچھا ادمی چنا ہے دیکھیں اب یہ کیا کرتا ہے یار یہیں رک جاتے ہیں آج ہو گئی آٹھ دوس کو بکرم ملے گا اسے ختم کر کے پی اے سف کو بول دوں گا وہ اس شیئر سے نہیں پڑ لیں گا بس ہو گئی با بابو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے میری جان بچائی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن ذرا دھیان رکھنا یہ شیئر ہوتا بڑا آشک مزاج ہے خوبصورت بدن کی مائک لگ جائے تو پیچھا نہیں چھتا ارے دھوراتی کیوں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک افتار سنگھ یہاں ہے تب تک مجھا لے کی شیئر تمہارے پاس آسکے ہاں بابو جی وہ بچارہ تو گنگا ہے اپنی خوشی بتا رہا ہے گنگا ہے ہاں پاڑی کے پیچھے دو چار گھروں کا گاؤں ہے نا وہیں شیئر نے جب اس گاؤں کو جار دیا تو ہم ہی لوگ نے اس کو ساہرہ دیا نشانہ اچھا اس کا آوٹار سنگھ لیکن یہ آوٹار سنگھ تو میری ہاتھوں مارے گیا تھا یہ اس کا آوٹار لے کے کون آگیا لیکن وکم صاحب اس نے اپنا نام آوٹار سنگھی بتایا ہم زمبو جا کے معلوم تو کرو کاؤں نہیں عجیب جگہ چنیے تم نے بھی ینگل بیعبان نہ آدمی ہے نہ آدمی کی چاہت آدمی تو ہے ادھر سے کیا نوئنٹری ہے اچھا 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 اچھی بات ہے ہم ادھر سے چھے لگاتے ہیں کیا بات لائی بھائی 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 پہلے جان پہچان کرو سلام دعا کرو دوستی کرو دشمنی کرو پھر مارا ماری کرو بھائی بنید بھائی 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 آنے دو کمس کر سکر کے سمیلتے دو جوزا آؤ کا آدھے 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 نیوزا جوزا آئی نہیں جوزا آئی نہیں お、俺 あ、 100 minutes حقیت حقیت ہائیں پہلوان جی آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے بھول کون ہے تو ارے بھائی صاحب سر آزمان میں اٹکا ہے شریر ہوا میں لٹکا ہے تم میرا نام پوچھ رہا ہو مجھے تو اپنا اڈریس بھی نہیں مالوں ذرا چھوڑی نا اب بولو کون ہے تم ارے تم کون ہوتے پوچھنے والے بھائی میں نے تم سے پوچھا کہ تم اتنے بھیانک بدصورت بڑھ شکل کیوں ہوں یا تمہارا نام کیا ہے تمہارے باپ کا کیا نام ہے تمہارا باپ تھا کی نہیں تھا اگر تھا تو کیوں تھا اور اگر نہیں تھا تو پھر تم کہاں سے یعنی یہ سب باتیں تو پوچھی پڑتی نا دیکھا میں آپ کو سمجھا رہا تھا نا کہ آپ کو لگ لگ جائے گی اے بھائی اے اے آرام سے دیکھو ایسے کوئی دشمنی نہیں ہمارے آپ کی وہ کیا ہاں آئی آئی دیکھو مار دو گا مار دو گا آرے یہ تو ٹوڑ گیا یہ نا لمبا تھا ہاں ٹھوڑ گیا کفی صلیت ماملہ آپ کا تو ہم مارے خیال میں اب مجھے اپنی بہتری کیلئے یہاں سے بھاگ لینا چاہئے بھاگ لے مجھے بھاگ لے مجھے بھاگ لے کیوں بھاگ لے بھائی تو بھاگ لے میرا نام پوچھے گا نہیں پوچھوں گا نہیں پوچھوں گا میرے باپ اور کہیں پوچھ لیا تو پھر سے اٹھا کے اندر پھیک دینا پھر سے اٹھا کے پھیک اٹھا کے اب اس ہاتھی کے اولاد کو میرا باپ اٹھائے گا ٹھےڑ جا ٹھےڑ جا انتجام کرتا ہوں ہاں جلدی کرو آجا 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 لے پکڑ پکڑ جو سے آجا ٹوٹ گیا اس اللہ آدمی ہے کی پھڑ ڈوزر ٹھےڑ جا ٹھےڑ جا دوسری مضبوط والی لاتا ہوں ٹھےڑ جا آجا مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ بچاؤ یہ تو کچھ زیادہ ہی مضبوط لاتا ہے یہ لیتا ہوں آجا آجا لے آرے کیدھر گیا اوپلوان اوپلوان جی اوپلوان جی اوپلوان جی لگتا گز گیا اس سال آمخا کپڑے خراب کر گیا اس سال ہممم اوپلوان 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 آنا جلے ہوئے گو تھا آگے امم وہ بھی دو دن پہلے چلو دو دن انتظار کر کبھی دیکھ لیتا اوپلوان 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 آمخا 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 آمخا